بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق اپنی ضرورت کی مطابق چکن کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن پر کٹس وغیرہ میں نے شاپ سے جہاں سے چکن لیا وہی سے لگوا لیے ہوئے ہیں آپ خود لگا لیں یا شاپ سے لگوا لیں اب ہم سب سے پہلے بنائیں گے چکن پر لگانے کے لیے پیسٹ تو پیسٹ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے سالٹ ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا ون ٹی سپون گارلک یعنی لیسن ون ٹی سپون اور اس میں ہم ادرک لیں گے حاف ٹی سپون چونکہ ادرک کا تھوڑا ذائقہ تیز ہوتا ہے سرخ مرچ لیں گے ون ٹی سپون ٹکہ مثال آئیڈ کریں گے ون ٹی سپون لیمن کا جوس آئیڈ کریں گے دو ٹیبر سپون یا دو لیمن کا جوس آپ آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں چلی فلیکس آئیڈ کریں گے حاف ٹی سپون چونکہ اس سے دکھنے میں چکن بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں جو ہم آئیڈ یوز کریں گے وہ ہے دو ٹیبل سپون یا آپ اپنی چکن کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس پیس کو پتلا کرنے کے لیے یا تو آپ پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اس میں سرکہ یوز کر لیں ون ٹیبل سپون اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پیس تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چکن پہ اپلائے کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو چکن پہ صحیح طرح سے لگانا تو آپ نے بھی اسی طرح آرام سے پورے چکن کی اوپر سپیس کو لگانا ہے موسیقی 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 ہم نے چکن پر پیسٹ پوری طرح سے لگا لیا ہوا ہے میرینیشن کے لیے تین گھنٹے کم از کم فریج میں رکھ لیں گے میرینیشن ہو چکی ہے اب آتا ہے پروسس چکن کو سٹیم کرنے کا چکن کو سٹیم کرنے کے لیے ہم نمک لیں گے یہ نمک جو ہم یوز کریں آلموس تین کیجی ہے آپ اپنے چکن کے حساب سے یہ نمک کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ نے سستے والا نمک لینا ہے جو میں نے لیا ہے وہ تقریباً 20 روپے کلو ہے مارکیٹ سے عام جو کھلا نمک ملتا ہے آپ بھی اس طرح کا نمک لیں جو کہ ہم نے اس کو صرف سٹیم کے پرپس کے لیے ایک بیس لیئر کے طور پر یوز کرنا ہے ہم اس طرح کا ایک برتن لے لیں گے اور اس کی بیس پہ ہم نمک کی ایک تیہ لگا لیں گے جو کہ تقریباً دو یا تین انچ موٹی تیہ ہونی چاہیے ہم اس طرح سے سارا نمک یہاں پر سپریڈ کر لیں گے اور اس کی اوپر تھوڑا سا پانی چھڑک لیں گے آپ یہ ہاتھ سے بھی چھڑک سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس پراپر کوئی شاور ہے تو آپ وہ یوز کر لیں پانی چھڑکنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ نمک کی اوپر ایک لیئر سی بن جائے اور یہ نمک جب اس کی اوپر ہم چکن کو ایڈ کریں تو اس نمک کا ٹیسٹ چکن پر نہ جائے نہ ہی یہ چکن پر لگے اور نہ ہی اس نمک کا ایک سٹا ٹیسٹ چکن کے اندر جانا چاہیے چکن کو سٹیم کرنے سے پہلے ہم کم از کم نمک کو بیس منٹ تیز آنچ پر جو ہے وہ گرم کر لیں گے تاکہ اس کی اوپر کی تہہ وہ تھوڑی سی سخت ہو جائے ہم نے بیس منٹ نمک کو گرم کر لیا ہوا ہے اب ہم اس کی اوپر چکن کو اس طرح سے پلیس کر دیں گے ہم نے چکن پلیس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی اوپر سے کور کر لیں گے آپ ڈکن کی اوپر یا تو کپڑا چڑھا لیں جس طرح سے ہم نے یوز کیا ہے یا کوئی پیپر یوز کر لیں تاکہ جو بھی سٹیم ہے وہ باہر نہ جا سکتا اور یہ چکن آسانی کے ساتھ گل جائے کور کرنے کے بعد اب ہم اس کی اوپر ویٹ رکھیں گے ہم نے ایک اینٹ کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کی اوپر رکھ دیا ہوا ہے آپ کوئی بھی چیز ویٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس چکن کو تقریباً فورٹی منٹس کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے پکائیں گے اور آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ہلکی آنچ رکھنی ہے اس کو میڈیم یا فاسٹ نہیں رکھنا زیادہ نہیں کرنا نہیں تو یہ چکن جو ہے وہ آپ کا سخت ہو جائے گا ہمیں تقریباً اس کو پکاتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بلکل مکمل طور پر گھل چکا ہے اور اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے چکن کے ساتھ تک گھل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر گھل چکا ہے اس کی خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور دیفنیٹل اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوگا آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ریسپی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسٹورنٹ سٹائل مزیدہ شامی کباب بنانے کے تمام راز تمام ٹپس ریسٹورنٹس میں شامی کباب بنانے کے لیے کون سے انگریڈینٹس یوز کیے جاتے ہیں کون سے سپائسز یوز کیے جاتے ہیں آج کی ریسپی میں ہم آپ کو مکمل لیٹیل سے بتائیں گے اس لیے ریسپی آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا خدا ہم سب کو شابان اور رمضان کی تمام خیر و برکتے نصیب فرمائے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دال چنہ لیں گے چار سو گرام اور اس میں بون لیس چکن ایڈ کریں گے تین سو گرام اس میں پیاز ہم دو عدد ایڈ کریں گے میڈیم سائز ٹیماٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے تین عدد درمیانے سائز کے سبز مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے چار عدد گھرم مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیسن پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ادرک پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون دنیا پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لال مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون یا فس پہ ذائقہ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ایک گلاس اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اوپر سے کور کر کے اس کو ہم پچی سے تیس منٹ کے لیے دیمی آنچ پہ پکائیں گے ہمارے تیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تمام چیزیں مکمل طور پہ گل چکی ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس طرح کا مکسر تیار کر لیں گے ہم نے مکسر تیار کر لیا ہے اس مکسر سے اب ہم کباب کی ٹکیاں بنائیں گے آپ کباب کی ٹکیاں اپنی پسند کی کسی بھی شیپ میں تیار کر سکتے ہیں ہماری ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس میں کباب کو ڈپ کریں گے اور انڈے کو اچھی طرح سے اس پر کوٹ کریں گے اور اب ہم کباب کو فرائے کریں گے ہم پین میں تھوڑا سا آئل لیں گے اور کباب کو اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے ہم فرائے کریں گے ہم نے تب تک کباب کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کی اوپر جو ہم نے انڈا کوٹ کیا وہ اچھی طرح سے پک جائے چونکہ بیچ کا مکسر پہلے سے پکا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو زیادہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ایک سائٹ تیار ہو چکی ہے اب ہم فرائے کریں گے دوسری سائٹ آپ نے اس کو دیمی آنچ پہ فرائے کرنا ہے تاکہ انڈے کی کوٹنگ جو ہے وہ مکمل طور پہ پک جائے الحمدللہ ہمارے شامی کباب تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بہت اچھی لوکاری ہے خدا آپ کو رمضان کی تمام خیر و بھرکتے نصیب فرمائے آپ افطار میں ان شامی کباب کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے لگیں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا خدا ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ